ہائی ویورز اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی دلچسز فیڈیو لے کر آیا ہوں یہ گارمیس اندرسٹری سے ہٹ کے اندرسٹر مشینوں سے ہٹ کے ہے ایک ڈومیسٹک اور اس کے لیے مجھے کافی خواتین کی جو ہے وہ ریکویسٹ آئی تھی کہ میں گھر کی مشین کے بارے میں بھی معلومات دوں تو آج یہ ایک معلوماتی ویڈیو لے کر آیا ہوں اور اسے خواتینوں کو کافی ہیلپ ملے گی کیونکہ مشین میں جو پرابنس آجاتی ہے خرابی آجاتی ہے تو یہ دیکھئے یہ ایک ڈومیسٹک مشین ہے گھر کی اور اس کی جو ہے وہ ہم میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آج کس طرح سے ٹائمنگ بنتی ہے اور کس طرح سے جو وہ سلائی مشین کی خراب ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے صحیح کیا جاتا ہے یہ ابھی میں آپ کو فیبریک دکھا رہا ہوں تو یہ مشین ایک تو ٹانکا بھی چھوڑ رہی ہے اور دوسرا نیچے لچھا آ رہا ہے اس چیزیں صحیح نہیں ہو رہی تو یہ دیکھئے میں آپ کو ملے پیٹ کھوڑ رہے ہیں پہلے سب سے پہلے بھوٹ نکالیں گے اس کا سب سے پہلے بھوٹ نکالنے کے بعد یہ شیٹل نکالیں گے اس کا بھار یہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں شیٹل اور یہ بہت غورت ہے اور دھیان سے دیکھیں گے کس طرح سے شیٹل کو نکالا جاتا ہے اور لگایا جاتا ہے اور دوستو میں اپنے نئے دیکھنے والوں سے ریگرسٹ کروں گا کہ اگر انہوں نے بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ ان تک آسانی سے پہنچ جائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ جو بھی میری نئے ویڈیو آئے گی وہ انہوں نے فارم محصول ہو جائے گی دیکھیں اس طرح سے شیٹل کو نکالنا ہے اور یہ اس طریقے سے شیٹل میں تھوڑا سا فالڈ ہے یہ کاربن وغیر آگیا ہے ایمری اس کو ہم ساف کریں گے اور یہ دیکھیں میں نے تمام چیزوں کو ساف کر رہا ہے میں نے جو کھوڑ لی ہیں آپ کے سامنے ریگال دی ہیں اب اس کو ہم فیبرک سے ساف کر لیں اچھے طریقے سے آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ ویڈیو جو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو معاملات جو اس میں آ جاتے ہیں ان کو صحیح کرنے میں آسان ہی ہو اور انشاءاللہ یہ ویڈیو جو خواتین دیکھیں گے تو ان کو پھر کسی میکینک کے پاس نہیں جانا پڑے گا وہ خود ہی جو اس مشین کو گھر میں خود ہی صحیح کر لیں گی یہ تھوڑی سی دھار آگئی ہے شیٹل شیٹل ریور پر ایک پٹی لگی بھی ہوتی ہے اس میں تھوڑی دھار آگئی ہے یہ سائٹ کبھاری ٹینشن پوس کا اس خونگ کھوڑنے میں اور یہ اب میں یہ انگل پلٹ کھوڑ رہا ہوں اس کی انگل پلٹ کھوڑنے کے بعد اس میں جو بھی کاربن بھا رہا ہوگا اس کو ہم جو ہے وہ دوستو ایک چیز بتا دوں کہ ہم جو کمرشل مشینیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے اس کرو اور ہیل کی بول وغیرہ کافی زور لگا کے ٹائٹ یہ آتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سب کاربن وغیرہ آیا ہے اس کو داتیوں کو صاف کریں گے جبکہ دومیسٹک جو مشینیں ہوتی ہیں گھرلی استعمال کی ان کو مطلب چھوٹے اداروں سے صحیح کیا جاتا ہے مرنہ یہ ان کے پورجیں ٹوڑ جاتے ہیں تو نازو ہوتے ہیں ذرا تو اس لیے لوس ٹائٹ کرتے وقت تھوڑا دھیان رکھئے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح ساپ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں دوستو یہ ٹائمنگ ہے کس طرح سے یہ مشین بندہ لیتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیڈل کا پوائنٹ اب نیڈل کے پوائنٹ پر یہ شہٹل ہے شہٹل دیکھیں یہ پوائنٹ ہے کیونکہ جب نیڈل اوپر جا رہی ہو تو شہٹل اس پوائنٹ پر آئے یہ تھوڑا سا شہٹل میں جو ہے وہ دھار آگئی ہے تو اس کو ہم ریگ مال سے تھوڑا فائن کر لیں گے تاکہ اس کے دھا مشین دھاگا نہ توڑے کیونکہ جب شہٹل پر دھار آگئی ہے تو مشین دھاگا توڑتی ہے ہموں میں تھوڑی سے ہمیں اس میں آئیلنگ کریں گے جو آہم سے آرام سے بازار میں آگئے بھی لیں اس کے بعد یہ بہت غور سے دیکھیں میں کس طرح سے یہ شہٹل کو بٹھا رہا ہوں یہ ہم اس طرح سے شہٹل کو بٹھائیں گے ایزی لی لوک کر کے دیکھیں سموک چل رہا ہے اس کے بعد یہ بریکٹ ہم اس پر لگائیں گے پینے دیں گے اس لئے بریکٹ بٹھانے میں دیکھ کر دو اور دوشواری نہیں پیش آئے گی آپ لوگوں کو اس پر ہمیں چاند پٹی لگا دیں گے اس کو اس کو اسے ٹائٹ کر دیں پہلے سکرو ہوتا ہے کالر والا یہ دیکھیں اس طرح سے ایک بار پھر دوستو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ہم نے فیٹ کر دیا اس کو بیل آئیکن کو کلک کریں دیکھیں یہ دیکھیں شٹل ڈرائیور پر ایک پٹی لگی ہوتی اس میں تھوڑی سی دھار ہے اب اس دھار کو ہم ہم ہلکا سا ایمری پیپر یعنی ریگمال جو ہم پر استعمال کرتے ہیں اس ہم تھوڑا اسے فائن کر لیں گے تاکہ یہ اس میں جو دھار ہے وہ ختم ہو جائے اور ہی چھکنا ہو جائے اس سے بھی دھاغہ توڑنے کا فالٹ آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم فائن کر لیں گے یہ فائن ہو گیا ہے اس کو فائن سے صاف کر دیا یہ دیکھیں یہ یہ انگس کی ہائٹ ہے اور یہ شیٹل ریور جو ہے اس میں اور نیڈل میں وہ ہوا ورابہ گیپ ہمیں چاہیے اب یہ میں شیٹل فٹ کر رہا ہوں دیکھیں کس ڈائریکشن میں بہت ایزیل ہی بیڑھی آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ آرام سے اس میں بٹھا دیا ہے اور یہ بلکل صحیح مومنٹ کر رہا ہے بہتا ہے ہزو ہزاره ہزارہ 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 مجھے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے دوستو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولیے یہ دیکھیں دوستو یہ نیڈل کی ہائٹ ہے نیڈل بار کی ہائٹ ہے شٹل کے دو پوائنٹ ہے یہ دیکھیں یہ نیڈل اوپر موف کریں اور یہ شٹل میں باندہ اٹھائیں اور یہ دیکھیں معمولی سا جو ہے ڈاؤن کرنے کے بعد نیڈل کا سر نظر آنا چاہیے شٹل ملکہ دو پوائنٹ پر جو گیپ ہے یہ پوائنٹ دیئے ہوئے اس میں توڑا سا نیچھے ہونے چاہیے اب یہ نیڈل پریڈ ہے اس میں تھوڑی سی ایمری آگئی ہے اس کو ہم فائن کر لیں گے ایم جی پیپر سے تاکہ ماشین جو ہے وہ دھاگا بغیرہ نہ توڑی اس میں بھی جب دھار آئے تو ماشین دھاگا توڑتی ہے اب اسے ہم فیٹ کر دیں گے موسیقی موسیقی ملتے ہیں ہوتے تک نار سے پیسی ہلکے ہاتھ سے اس کو ٹائٹ کریں یہ لیکن ہے پیٹ کی سب کمیزیاںم اگر دیکھیں کہیں لیف رائٹ میں کہیں نیڈل جو ہے وہ نیڈل ٹھوڑی سی بہت سینٹر میں آنے چاہیے اگر دیکھیں کہیں لیف رائٹ میں کہیں نیڈل ٹکرہ ہی نہیں نیڈل ٹھوڑی سی بلکل سٹیٹ آنے چاہیے دیکھیں ہم نے سنبود کو بٹھا دیا ہے اور یہ نیڈل بلکل سینٹر میں آ رہی ہے اب تھوڑی سی مشین کی ہم آئلنگ کریں گے دیکھیں کن کن حصوں میں میں آئل ڈالا ہوں اس کو غور سے دیکھیں اور جب بھی مشین کو استعمال کریں تو سب سے پہلے اس کو فیبلک سے ساف کرنے کے بعد مشین میں آئلنگ ضرور کریں اس سے ہی کہ پورزے جو ہیں وہ جلدی کرتے نہیں ہیں اور مشین بلکل سمودھ چلتی ہے ہلکی ہو جاتی ہے آئل کے جہاں جہاں سراخ ہیں تمام سراخوں میں مناسب مجدار میں تیل ڈالیے تاکہ پورزے کٹے نہ دوستو اب میں آپ کو یہ غور سے دیکھیں جو خاص طور پر گھرلو خواتین ہیں کہ کن کن جگہوں پر آئل ڈالنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ نون اوپلگیٹ مشینیں ہوتی ہیں ان میں آئل پپ نہیں ہوتا پمپ کا ٹینک نہیں ہوتا آئل کا تو یہ خوشک چلتی ہیں اس لئے اس میں ہمیں کام کرتے وقت پندہ مل اس میں آئل ڈالنا چاہیے کور لگا دیا ہے سائٹ کور سائٹ کور لگانے کے بعد دوستو ہی دیکھیں یہ بابن کیسے ایک اس میں سادہ آتا ہے اور اس میں ایک آتا ہے جس میں اوپر ہول ہوتا ہوتا ہے اگر یہ ہول والا ہم بابن کیسے استعمال کریں گے تو مشین جو ہے وہ بھندہ بہت ایزی لی اٹھا لیتی ہے اور تھریڈ بریکنگ کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں آتا اور یہ مناسب یہ ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں ایک جو خواتین جن کی نظر تھوڑی آئی سائٹ بھی ہے اور ان کو دھاگہ ڈالنے میں پریشانی ہوتی ہے نیڈل میں وہ عام طور پر یہ شو پولش برش جو ہے وہ ہر گھر میں ہوتے ہیں جن میں سے ایک تار نکالی ہے اور دیکھیں میں کس طریقے سے یہ آپ کو ٹپ دے رہا ہوں ایک دھاگہ ڈالنے کی اور بہت آرسانی سے یہ دھاگہ ہے یہ نیڈل میں آ جائے گا اب یہ دیکھیں ہم اس کو برش کے جو بال ہے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے باریک کر کے نیڈل دیکھیں ہول میں اور یہ اس میں آ گیا ہے ہول میں یہ دیکھیں یہ ہول میں آ گیا ہے بلکل ایزی میں نظر آ رہا ہے اب ہم اس میں یہ دھاگہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں بہت آرام سا ہم نے اس میں دھاگہ ڈالا بہت آرام سا ہے بہت آرام سارم آسانی سے اب ہم اس میں جو ہم اس میں مجھو جو بہت آرام سا ہاں بہت آرام سا ہم کہ آپ کو یہ نے پسند آئی یہ دیکھیں اب میں آپ کو ماشین رننگ کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ماشین بہت سی خواتی ٹینشن بہت ہورا ٹائٹ کر دیکھیں تو اوپر کا ٹینشن اور نیچے کا بابن کیس کا جو دھاگا ہے وہ یہ دیکھیں سلائی بلکل برابر ہونا چاہیے نہ کم نہ زیادہ ٹائٹ ہو نہ لوز ہو سی شش آپ کے لئے بلکل صحیح آئے یہ دیکھیں اب یہ بہترین ٹاکہ آرہا ہے اس کیپ نہیں آرہا ٹاکہ یہ بہترین ہے پہلے یہ تھا سلائی اب یہ آپ کے سامنے دیکھیں نہائیت آسان طریقے سے یہ کام ہو گیا ہے گھر بیٹھ ہے انہی سے دوست کو خاص روپے گھرے لو خواتین انہوں میں یہ ویڈیو جلی پسند آئے گی تو میری ویڈیوز کو دیکھتے لی رہے گی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میری چینل کو تاکہ میں آپ کا اوڈلی مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر رہا ہوں بہت نیک کماننا ہوں اور بہت شکر لگاری کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا امید دوستو میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بے انتہا پسند آئی ہوگی تو اب مجھے ازاد دی دیا اور میری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے موسیقی 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 موسیقی